موسیقی میں اس کل مالک پرماتما ساون کر پال دے چرنہ وچ نمشکار کرنا ہوں جنہ نے ایس گریو آتما تے کرہم کیتا اپنی دیا کی تھی تے انہ دی ہی نہر ہیں جو آجا پاکٹھے ہو کے خودا جش کر رہے ہیں اوہ دی یاد وچ بیٹھے ہیں سب تو پہلا سمجھنوال یہ بات ہوں دی ہے کہ کوئی بھی سنت مہاتما اے سنسار دے وچ نہ کسے دی پہلی بڑنی قوم سماج توڑن واسطے ہوں دے ہیں نہ وہ نہ می کوئی قوم یا سماج بنان واسطے ہوں دے ہیں تیتہ اسی ہی لوگ انہیں ہیں جڑے انہ مہاتما مالک دے پیاران دے جان تو باد انہ دے نان دے اوپر کوئی سماج بنا کے بیٹھ جاننے ہیں جے پھر کا بنا لینے ہیں ایک دوسرے نال لگڑ دے لڑ دے ہیں چگڑ دے ہیں کوئی بھی مہاتما کسے انہوں اپنی دے دے نال جوڑ واسطے بھی نہیں ہوں دا گا جو لوگ سنتان دی دے نہ بج جاندے ہیں انہوں نے سچائین انہوں نہیں سمجھا ہوں دا کیونکہ سنت شبد دے وچے ہوں دے ہیں سبدہ پرچار کر دے ہیں تو اسے شبد نام دے وچے جا کے سماج اندے ہیں جب سب سنت شبد نام دے وچے ہوں دے ہیں او دا ہو کا دن دے ہیں جیڑے اسی دے نہ بج جاننے ہیں او کی فیدہ اٹھاؤں گے دے دے دا کی فیدہ کر سکتی ہے کبیر سے وہ کہندے ہیں گروہ کریا ہے دے کا ستگر چینہ نہ نہ ہے لکھ چراسی تار میں تے پھر پھر گوتا کھائے تو سنت ہمیشہ ہی سانو پیار نہ دست دے ہیں کہ شبد گرو سورت تنچیلا سادھی آتما او دی سیو کا ہے شبد گرو ہے کوئی بھاگ بھاڑا پوسنا مہاتما نو ملکے ملاب کر لیں دے ہیں سو بڑی ایک سمجھن دی بات ہے مہاراج ساون سنگھ نو کسی نے کہا کہ جی تسی بھی کوئی سماج بناو کوئی دا نام رکھو مہاراج کہنے لگے دیکھو بھی پیارے ہو کھو پہلے بڑے پٹے ہوئے ہیں نمہ پٹن دی کی لوڑ ہے پہلے سماجہ بڑیاں بڑیاں ہیں لوکوں نے وچی جھکڑے پہے ہیں پرماتما دی ہر ایک یاد پل کے سماجہ نو بڑنو وچی لگیا ہویا ہے ستھوان نو پتا ہے کہ سماجہ اندر کی ہے پکش پاتھ ہے کوئی کہنے دا ساڑا سماجہ اچھا ہے ساڑا جو طریقہ ہے پکتی دا او اچھا ہے دوسرے دا ٹھیک نہیں لڑ دے ہیں چگڑ دے ہیں سنت مہاتما پیار نہ کہنے دے ہیں کہ دیکھو پیارے ہو جا دو پرماتما ایک ہے تو او دے ملن دا ساڑنا اور طریقہ بھی ایک ہے تو لڑائی پھر چگڑا کاس دا ہے بھئی یہ نا سمجھی دا ہے سو تھو آڈے اگے آج گروہ تیگ بہادر سہیب دی بانی جیڑے کیسی آم سکھ لوک جو تو سارے ہی گروہ گرنگ سہیب میں پڑھ لینے ہیں پچھو سی پھوگت ہونے ہیں ہرے کسی پڑھ دے ہیں سن دے ہیں لیکن بانی صرف پڑھن واسطے یا سن واسطے نہیں یہ بچارن واسطے ہے سمجھڑ واسطے ہے کہ بانی سنو کی کہن دی ہے سب سنتان دے بانی سنو اے ہی کہن دی ہے کہ وہ پرماتما تھوڑے اندر ہے کو بار نہیں جو بار ٹونڈ دا ہے اسنو نہ ملے آئے نہ ملے گئی سو اس واسطے بانی بڑی گورنہ بچارنوالی ہے ویسے تک گروہ تیغ بہادر صاحب بھی جتنی بھی بانی ہے ساری ہی وراغ مئی ہے کیونکہ آپ نے پجن ویاس بڑا وراغ بچا کے کیتا سی جتنا تپ و بیاس گروہ تیغ بہادر نے کیتا ہے ایک گفہ بنا کے تو ایک مثال سی لیکن جیڑے اہے سی باد میں شلوک پڑھ دے ہیں اے نہ دے اندر بڑا وراغ پریا ہویا ہے ایس ناسوان سنسار نو مایہ دے چوچے پدار تھا نو سمجھ کے شگل کا ساربے اندر اتشاہ پیدا ہندہ ہے مان اندر وراغ پیدا ہندہ ہے گروہ سی صرف سنسار دی ناسوانتہ نہیں دست دے گے بلکہ اے دے وچوں نکلندہ سادن اور تریقاوی دست دے ہیں سو ایک ایک شلوک سمجھن وڑا ہے وچارن وڑا ہے کہ سانکی گروہ سی اپدیش دندے ہے سنتہ مہاتمہ دی بانی صرف اے سواست دے نہیں ہندی کہ انہ نے من بردی دے نالی اوچاری ہندی ہے سنتہ دی بانی انپوی ہندی ہے کہ اپنے انپویچ اپنے تجربے وچ جیڑی چیز آئی ہے وہو بیان کر دے ہیں ایک آدمی نے پگولک ویدیا پڑی ہے وہ ہر ایک شہر ہر ایک ملک دا نقشہ مورے رکھ کے وہ فورن دست دے گا کہ امریکہ اے تھے ہے رشیہ اے تھے ہے یوروپ اے تھے ہے کلمبین دیس اے تھے ہیں صرف انہوں نے پگولک گیاں ہے لیکن یہ انہوں نے پوچھئے کہ کیوں بھئی تو خود گیاں کدھے دیکھیا ہے تو کہے گا نہیں میں پڑیا ہے ایک آدمی ایسے توڑک ہے جس نے او جگہ سارنیاں جا کے دیکھیاں ہند تو دونہ دے وچھو جینئے سمان دا فرق ہے سچا کون ہے کہ جینئے سارے ملک دیکھے ہیں تو کہے گا ہم اکھانہ دیکھے ہیں یہ ہی سنتان دی بانی دا فرق ہندہ ہے یہ ہی ام انپوی پرشان دا فرق ہندہ ہے سنتان کی سن ساچی ساکھی جو بولن تو پیکھن آکھی وہ جو اکھانہ دیکھ دیا ہے وہ بیان کر دیا ہے سو گوھر نہ سنو اور وچارو یہ شلوک محلہ نوان پنہ چودہ سو چھبی گونگو بند گائیو نہیں جانم اکارت کینم کہو نانک ہر پجمنا جہ بید جال کومین تو گروہ کے ایک بہادر صاحب کہندے ہے اگر انسان دا جاما جو پرماتمہ نے ایک توفہ دیتا ہے ایک موقع دیتا ہے کہ جو کم اسی پسو پنچیاں دے جامے وچے نہیں کر سکتے ہیں انسان دے جامے وچے کر سکتے ہیں وہ پرماتمہ دی پکتی ہے اگر انسان دا تن پاکے پکتی نہ کیتی تو آپ پیار نہ کہندے ہے کہ ساڑھا اے تن کسی ری کم نہیں گا کس طرح دی پکتی جس طرح نین دی مچھی دی مسال دیتی ہے کہ مچھی نو پانی وچوکڑ دیے وہ پھڑکے مر جاندی ہے کیونکہ او دا پیار ہے پانی دے نار سچیائیت ہے ایتھو تک ہے جو جا دو سنو پکڑ لیندے اجار لاکے کیما کیما کر کے کسی دی پیٹھ بھی چیاندی ہے اوٹھے بھی ہو پانی مانگ دی ہے کیونکہ جیڑے اسنو کھاندے ہیں انہوں پیاس لگ دی ہے تو ایس واسطے اوٹھے بھی پانی مانگ دی کتنا پیار ہے تو آپ کہندے کہ کس طرح دی پکتی کس طرح دا سمن کس طرح دی لیو جو میں مین دا پانی دے نار ہے اس طرح دی پکتی اوٹھ دے بہن دے چل دے پھر دے دا تھوڑا خیال تو پرماتمہ دی طرف شبد دی طرف ہوگئے جی کہو نانک ہر پجمنا جہ بید جال کومین بیکھے انسیوں کاہی رچو نمک نا ہوئے اداس کہو نانک پاجے ہر منا پرینہ جم کی پھاس آپ پیار نا کہندے ہے کیوں شرابان کبابان دے ویچ بیشے بکاران دے ویچ پیک کے تو سی اپنے آپ نو پولی بیٹھے ہوں اور ایس دا کی ہے اگر اوٹھ دا ماتمہ نو یاد کروں تو تھوڑنو کیوں آکے جنب جیدے ہے گل بیچ فاسی پون کیوں پکڑ کے ترم رائے دے لے جان کہو نانک پاجے ہر منا پرینہ جم کی پھاس تارے ناپو اے ہی گئے ہو لیو جراتن جیت کہو نانک ہر پج منا عود جات ہے بیت موڑا آپ کھیندے ہے کہ بالپنا جیڑا ہے یہ تک کھیڑ کو دیوچی چلے گیا ہے جوانی ایش کر دیں چلی کی ہے ہنڈ بڑا پا آ گیا ہے کھیندے ایس نو بھی تسی پر بات کر رہے ہوں میرا جاتی تجارہا ہے بہت سارے بڑے آ جاندے ہیں بڑیاں آ جاندیاں ہن یہ اونا نو بچے بھی کھیندے ہے تسی پجن کرو تو او برا منو دے ہے جے میری اونا نو کھیندے ہیں دے ہون تو پجن کرو پجن دا ویڑا ہے تو او برا منو دا ہے میں گنگا نگر گیا او تھے میرا کھیالا کوئی چراسی سال دی بڑی سی دی تو سارا پروار سا سنگی آدھا سی گا او آب بے بچیاں دی شکایت لے کے میرے پاس آکے بیٹھ گئی سنگت آوے چلی جاوے آوے چلی جاوے او ایٹم بمب دی طرح پری بیٹھی کہ پاس سے ہون تو میں بابا جی نے بات کرا خیر او دے بچے آئے او کہن دے جی سارا دی ماتا دے جی بات سنو ہاں میں خیبی دس او کہن لگی کہ میں جمعے پاڑے ایڈے کی تے ہون میں نوے کہن دے تو پجن کر دس میں تاوڑے چاٹے آلی ہون پجن کرا ہون کسی سوٹ کے دیکھلو بھی وہ ہون بڑے بندر اپکیک ہیں تو آ حالت ہے جی کہو نانک ہر پجمنا عود جات ہے بیٹ برد پیو سجے نہیں کال پہنچے آنم کہو نانک نار باورے کیوں نے پجے پگوانم گروہ تیر بہدر سرکن دیا ہے بڑا ہو گیا کال چپٹ مار نواز تے بارڈی طرح تیار بچا ہے لیکن پرماتوان دی طرف کورو تیر بہدر سرکن دے ہون تا خیال نو لالا ہے جی کہو نانک نار باورے کیوں نہ پجے پگوانم تاندارا سمپت سگل جن اپنی کرمان اے ان میں کچھ سنگی نہیں نانک ساچی جان گروہ تیر بہدر سرکن دے اے ان میں کچھ سنگی نہیں نانک ساچی جان پت تے او دارن پیہرن ہر انات کے نات کہو نانک تے جانیے صدا بست تم سات ہون گروہ تیر بہدر سرکن دے نا جاپنا نا تپنا نا کسے پوجا پاتھ نا تھوڑے پاپ دور ہندے ہے پاپا نو دعائی کرن دے کوئی دعائی ہے او نام ہے پت تہ دارن پیہرن ہر انات کا نات او گریب تو گریب نو گلے لہندہ اے نہیں کہ امیری پکتی کر سکدے اے گریب نہیں کر سکدے یا اے نہیں کہ پرماتوانو عورتیں مل سکدی ہیں مرد نہیں مل سکدہ جب بڑے مل سکدے یا بچے نہیں مل سکدے نہیں او دا ساریانو ہی او دا دعا ہر ایک واسطے کھلا ہے تو اس واسطے ہاں کمیت پا تو تو ادارن پیہرن ہر انات کے نات او پرماتوانو عورتیں مل سکتا ہے او پرماتوانو ناتا کسے مندران چا سکتا ہے نا کسے پہاڑا تے نا کسے سمندر بھی تے اندر ہی بیٹھا ہے او تا تیرے شریر دے اندر ہے تیرے نار ہی ہے کیونکہ جتھے پرماتوانو اگر وہ سی اتھے جاکے اس نے ٹونڈ لیے تا ہی وہ ملے گا جی کہو نانک تے جانیے صدا بست تم ساتھ تن تن جے تو کہو دیو تا سے انے اکنا کینم کہو نانک نارے باورے اب کیون دولت دینم اور گروہ تیک بہادر سر کے اندر ہے دیکھ اس پرماتما نے تن سندر تن دیتا ہے آرام کرنے واستے چار دن تن دیتا ہے پرماتما دے پاس سے لگنے واستے تن من دیتا ہے نام جبنے واستے جیبا دیتی ہے جن اینیا نیامتا تن دیتیا ہے تو بوریاں دی ترہا تریا کردہ ہے کیونی اسنو جبدہ کیونی اسنو جبدہ کیونی اسنو جنالتو جڑدہ کہو نانک نارے باورے اب کیون دولت دینم تن تن سم پہ سکھ دیو ارجینی کے دھام کہو نانک سنری منہ سمرت کا ہی نارام گروہ تیگ بہادر صاحب کے لئے اچھے مکان دیتے ہے اچھی سمپت دیتی ہے کیڑا نیتے نو اس پرماتما نے کیل کویا ہے آپ کہنے لگے تو کیوں اس پرماتما نو یاد نہیں کردہ گا اینیا وستما پاکے تو پولیا بیٹھا ہے جی سب کشاپنا اے کہو نانک سنری منہ سمرت کا ہی نارام سب سکھ دا تارام ہے دوسر نائن کوئی کہو نانک سنری منہ سمرت گت ہوئے نا تا سخ بادشاہ نا پراپت کر کے ہے نا گریبی تارن کر کے ہے جی دے نار من ہے او کنے سخی ہو سکتا ہے نا دہزدان ہے کہ میں دو میری جندگی دے رچ بادشاہ تو لے کے ایک چونپڑی آڑے تے بیڑن دا موقع ملدہ ہے نا نا کسے بادشاہ سوکھا دیکھا ہے کہ گریب چاریل تو سوکھا دیکھنا ہی کی ہے کیونکہ بڑے سرانو بڑیاں پیرا تو حکومت یہ لی ہے اوہی سولان دی چھے جھنگی ہے سوہی سواستے آپ پیار دے نار سمجھوندے ہیں تو آپ کہیں لگے سارے سکھ اوہ دے نام بچ ہے جو خوش قسمت اندر جا کے اوس پرماتمہ نا جڑ جاندہ ہے شبد دے نا جڑ جاندہ ہے سانتہ اندسی حجوبتی دے مطابق اوہ دے من نو شانتی آ جاندی ہے اوہ دے من نو شانتی سوکھ آ جاندہ ہے تو سی دیکھ لو جی دے دل دے اندر من دے اندر رو جی شراباں کباباں دے بشے بکاراں دے میں میری جے چونکرے اٹھ رہے ہیں کیوں سوکھا ہے؟ جی دے اندر ہیر شاہ کی یہ سوکھا ہے سو اس واسطے آپ کہنے لگے سارا سوکھا دا جی داتا ہے تو وہ پرماتمہ ہے وہ دے بھگتی سوکھے ہیں کوئی تو تنم اندکھی کوئی نتو داس ایک ایک دکھ سبن کو تو سوکھی سنت کا داس جے جے سمرت گت ہوئے جے سمرت گت پائیے تے پجرے تے میت کہو نانک سن رے منہ آدھ گھٹت ہے نیت جیڑا دن آج چلے گیا وہ جندگی چھے پھیر نہیں ہونگا دریادے وچھے پانی وگیا پاپس نہیں ہونگا اور اس واسطے آپ کہندے ہے تو پرماتمہ دی پگتی کر لینچی پیدا ہے گروہ سہید کہندے ہے کہ لکھ چوراسی جون سوائی مانس کو پردیو دے آئی اس پوڑی تے جو نر چوکے تو آئے جائے ڈکھ پائیں دا سو پیاریو ایتا موقع ہے گروہ تیگ بہادر سہید کھندے ہے کہ جندگی صدا نہیں گی پتہ نہیں کیڑے ویڑے آکے کھاڑنے وہ کنٹی بجا دنی ہے پتہ نہیں کاد اکسی ڈینٹ ہو جانا ہے پتہ نہیں کاد سادی گتی ویڈی رک جانا ہی ہے اور پتہ نہیں گا کی ستے پیانے رہ جانا ہے جا جاگ جانے جانا ہے سو کار یا پردیس لچ تو کار کس طرح لہائی نہیں کر دا گا تو سنت مہاتمہ کے اندے ہے سیانہ ہوئی ہے جڑائے جوان انسانی جانے دی قدر کر کے اس پکتی کر لے گا جی جات کو تنرچے ہو جانوں چطر سجانا جہتے اپجے ہو نانے کا لین تے میں مانا اور گروہ تیک بھادر صاحب کے لے جہتے اپجے ہو نانے کا لین تاہے مہمان کٹ کٹ میں ہر جوب سے سنتن کے ہو پکار کہو نانک تے پجمنا پونید اترے پار گروہ سے پیار نہ کہنے دے کہ جس طرح ایک کملا دریادے کنارے پہ ہوکا جندا ہے کہ بی جی نے پار جانا ہے وہ میرے بیڑے ویچے سوار ہو جاؤ جو اوہ سے سوار ہو جاندے ہے وہ سرکشت اپنی منجلتے پہنچ جاندے ہے جڑے سوچاں سوچ دے رہے جاندے ہے وہ کنارے پہ بیٹھے رہے جاندے ہے اس سے طرح چاہے کوئی سنت یورپ جھویا ہے یا ہندوستان چاہے یا فارس دے دیسہ میں چھے ہویا ہے یا آج تو پنچ سو سال پہلا ہویا ہے جب پنچ ہجار کوئی مہاتمہ پہلا ہویا ہے ہر ایک مہاتمہ گروہ تیک بہادر صاحب کرنے لگے پکار دے چلے گئے ہے کہ جس پرماتمہ نوستی ملنا چاہوں لے ہے اوہ پرماتمہ نا تا کسے سانو پتھران چو مل سگدہ ہے مطعہ کہتا دیا خیال ہو گئے کسی پتھران چو مل سگدہ ہے مطعہ کہتا خیال ہو گئے کسی انو سروبران چو ٹونڈ لانگے اور ناو سانو کوئی بید شاصر پڑھ کے ہی مل سگدہ ہے مطعہ دل چیئے خیال ہو گئے کسی پڑھ پڑھائی نہ پا لانگے گروہ صحیح کہندے دن سو رین بید نہیں ساس تر یہاں وسین رنگ کارا کہے کبیل نرد سے تیابو بابریا سنسارا اوہ پرماتمہ تا اوہ جگہ وزدہ ہے جتھے دن نہیں رات نہیں جتھے موت نہیں پدیش نہیں جتھے کوئی بید شاصر نہیں گا سو آپ کہنے لگے تُسی اوہ پرماتمہ بھی پکتی کرو تو آپ کہنے لگے اوہ کتھے ہیں کٹ کٹ میں ہر جو بس ہے تو ہر ایک دے کٹ اندر وزدہ ہے نہ ہندوستانیاں دا ایتھے سوال ہے نہ امریکنیاں دا سوال ہے تو آپ کہنے لگے سنتن کے ہو پکار سب سنتانے تو میں نے ایک کہنے لگے کہنے لگے تو آنوں گروہ تیک بہادر کہنے لگے جو تھوالے کٹ اندر بیٹھا ہے انہوں اتھے ٹھونڈو اور آجڑا سنسار سمندر ہے نہ جی دے ارلے کنارے دا پتا ہے نہ پرلے کنارے دا نہ جی گوہرائی دا پتا ہے کہ کتنا گہرا ہے کہنے لگے ایس سمندر انہوں اس نام دے آنسرے ہی تھی تر سکھ دے ہیں پوند اترے پار سکھ دکھ جے پارتے نہیں لوب موہ ابھی مان کہو نانک سنرے منہ سو مورت پگوان بھڑکی ہے اسی دکھ جی دکھی ہیں سکھ جی سکھی ہیں اگر اسی ایک دفعہ ناؤ دوارے سمندرے کھالی کر کے اکھاں پیچھو شبد نہ جڑ جائیے نہ اتھے دکھ ہے نہ سکھ ہے کہنے لگے جڑے پھگتی کر کے اتھے پون جندے ہیں اور جندے جی پگوان دی مورت ہے پگوان اونا دے لیچے وزدہ ہے پگوان تو ابھک نہیں گے صرف شریر کر کے ابھک ہندے ہیں گروہ سہیو کہیں دے ہر ہر جندو ایک ہے بے بچار کچھ نہ ہے جلتے اوپ جی ترانگ جو جل ہی دیکھیں سمائیں گروہ گبنس سنگھ کہیں دے ہیں کہ دیکھو گئی ہوا پہندی ہے بلو بلا بڑ جاندہ ہے وہ پہلا بھی پانی سی جب بلو بلا بڑا بڑا پھر بھی پانی جد ہوا نکل گئی وہ پھر بھی پانی ہے اس سے طرح جس نے پھکتی کی تھی کو پہلا بھی شبد میں بچ ہو آیا پھر بھی انہوں سے پرماتما بچی جانا ہے جی کہو نانک سنری منا سو مورت پگوانم اوستت نندیا نائندے کنچن لوہ سمانم کون نانک سنری منا مکت تاہی تی جانم کون مکت ہے جن لوہا سونا ایک برابر ہے اور غیری اور مطر ایک سچائی ہے اگر سی پھکوان بھی پھکتی کر دے ہیں تو سانو اے چیزیں سب آبکی ایسیاں ساڑا دریشتی کون ہی بدل جاندہ ہے لوہا بھی سونا بھی کھیڑی ٹیڑی پیاری ہے کہ او پرماتما او دی پھکتی کہہ لینا بڑا آسان ایسا بڑھنا بڑا مشکل ہے خواڑے کوڑے اتیاسکوا ہندہ ہے کہ بڑے بڑے مہاتما آئے غریبی چیلی آئے امیری چیلی آئے میرا جاتی تجربہ ہے کہ نہ تینا تے امیری دا اثر ہویا تو نہ غریبی دا غریبی چاہے روی داس اور قبیر صاحب مہاتما جلن جٹ جلن جٹ مجیدوری کر کے اپنا پیٹ پاردہ ہندہ سی گا تو سنگردی مخت سیوا کری ایسے طرح قبیر صاحب تو شاہ بلک وخارہ جڑہ سی گا وہ بادشاہ انتھوکر مارک کے بارہ سال قبیر صاحب دا تانہیں اندہ رہا سو ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں تے کیوں بیل کسی دی تو ہوئے نندیا کرن جو نا مہاراج ساون سیں کہندے ہندے سی ایس دو بڑا حورکیڑا گناہ ہے پھر مارا ساون کہندے ہندے میں دیکھو پیارے ہو جیدی تُسی نندیا کردے ہوں وہ دے جتنے عیب ہے وہ تھوڑے کھاتے جی جمع ہونگی تھوڑے جننے دی گونہن جیدی نندیا کردے ہوں وہ دے کھاتے جا کے جمع ہونگی سو ایس واسطے آپ کہندے ہیں نندیا تا پاپی دی بھی ماری ہے تے جیسی کسی کمائی والے بھی نندیا کردے ہیں تے کیلے لڑکے جام آگے بھائی سو ایس واسطے آپ پیار نہ دستے ہیں پستت نندیا نہ ہے کنچن لو سمان کہو نانک سنرے منہ مقت تاہے تے جانم ہر ایک سوگ جا کے نہیں بیری میت سمانم کہو نانک سنرے منہ مقت تاہے تے جانم پیتا ہوں کو دیتنے نے پیمانت آنم کہو نانک سنرے منہ یعنی تاہے بخان ایسے مالک دے بھگت نہ تا کسے تو وہ پیہ دے کے پگتی کی لوندے ہیں کوئی ڈر پاکے نہ وہ کسے تو ڈر دے ہوئے پرماتمہ دا سندیش ہی روک دے ہیں جو پرماتمہ نے انہوں نے سندیش دیتا ہے تو خمیشہ ہی بڑے درد وشواشتے نار اپنے گرو دا سندیش کھر کر پچوندے ہیں کہ سندیش پچونہ کبیر صحیب کندے ہے رام بلاوا پیجیا دیا کبیرہ روئے جو سخصاد سنگ ہے سو بے کونٹ نہ ہوئے تو آپ پیارنا کندے ہے وہ سندیش جدو پرماتمہ نے میں نے پھیلیا میں دنیا دے وچ بڑا ہی مشکل نہ وہ سندیش دیتا سانو پتہ ہے کہ مہاتمہ نے اسی لوکہ نے اسے جگہ ٹک کے نہیں بیچن دتا سی گا کبیر سے انہوں نے کچھڑی بن کے ہاتھی اگے سند دتا اور اور کئی قسم دے طریقے دیتے گے جس مہاتمہ گرو تیر بہادر دیا پا بھانی پڑ دے ہیں سب انہوں پتہ ہے کہ اس وقت دی حکومت نے اینہ دے نار کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا سی بلکے جیڑے اینہ نو مندن واڑے اینہ دے نام لےوا شش سند اوہنہ نو آریا نار چراتا اوہنہ نو اگر دی دیکھ بچ بٹھا دتا خود گرو سہو نو چاندنی چاوک دے اندر شہید کر دتا تلوار نا سر کٹ دتا ٹھنڈے دلنا سوچ کے تُسی دیکھ سکتے ہو میں اورانگ جیو دی اورانگ آئے واد دے اندر خود مکورا دیکھیا ہے کچھا مکورا ہے اوہ سے کبوترا میاں بٹھا دے ٹیر لگے ہوئے ہیں کوئی چھڑو کٹ نہ لانی گا لیکن گرو تیگ بہادر دا جتھے حالا کے سر کٹیا ہویا سی گا اوہ سے لے دی حکومت آپ نے آپنوں اے کہیں دی سی کہ اے ٹھیک نہیں گا اسی ٹھیک ہے آج تُسی دیکھ لو پھر پیر توکے لوک متھا ٹیک دے ہیں سارا دن لوک پرشاد چڑھوں دے ہیں پتہ سے بندے ہیں تُسی خود سوچ کے دیکھ سکتے ہوں کہ پرماتما دی پگتی اسی کرانگے تا اوہ جنہی کشبوہ ہے کوئی اسنو روک نہیں سکتا گا پگتی کرے پتال میں تے پرگٹ ہوئے اوکاش میں اپنی ہی چی دہتا ہوں میں کہ میں نے کافی سال اچھے بھی گفہ دے اندر بیٹھن دا موقع ملیا میں عام اونہ دنہ دل اچھے اکوی کانٹہ باہر نکل دا ہوں دا اس شانوں اٹھ تو نو لیکن جد وقت آیا جو مہرائی نے کہا سی کہ بیٹا میک آئے گی لیکن اسی لوک بڑے پریشان ہو جانے ہیں کہ بندیاں جو میک اپن لگے ہاں سمندر ٹپ جائے گی کئی کہن لگے کہ مہارائینو کم لینہ ہوتا ہے انہاں تو کوئی کم لینہ ہے پھوکین لگے بھی دیکھو کہ ساوندربار ہے انہوں امریکن لوک جہاں جاندے چڑھون گئے تو جد میں ایک بیالی ہزار دی بلندی اوپر اڑھ رہے آسی گا روم دے اوپر دی جد انہاں نے ہیٹ بولی تو میرے اکتوں کی یاد آئی کہ پھگتی کرے پتاڑ میں پرگٹ ہوئے اکاش تو جدہ پتاڑ بیٹھ کے تُس ہی پھگتی کرو پر پھگتی کری ہوئے تھوڑی اکاش دے اندر بھی اوہ دے گونج پہلے گی سو اس واسطے آپ پیار نہ کہنے دے ہیں کہ گر کو رکھے سیش پر چلے آگیا ماہیں کہے کلی رہتا ہے داس کو تین لوگ ڈر نہ ہیں جد میں پہلے اٹور دیو پھے امریکہ کی سارے وشب دیو کی جا کے آیا تو کچھ پریمیا نے میں نوں کافی پیار نہ بیٹھ کے ہم دردی نہ سمجھایا کہنے لگے بھئی تُس ہی خود بھی اوہ نہ لوکہ نی جوان نی جان دے گے تھوڑ دینا لیکے چھوٹا جا بچہ ہے مشکل آئے گی کوئی سیانا بندہ تُس ہی ساتھ لو تو میں انہوں نے ہس کے ہی کیا آیا کہ دیکھو بھی اے میرے وش بھی کھیڑ نہیں اے اندر لا جانے جو پیج رہا ہے اے سب کچھ اوہ دے وش آئے تو میں سارے وشب دے وچ ایک چھوٹے جے بچے نوں لے کے جایا آیا میرا جا کے نہیں آیا آپ دے گروزہ سندیش سب نوں جا کے دسیا کہ میرا اپنا کوئی مشن نہیں نام کوئی مشن چلون واسطی آیا ہے میں نوں جو کش او نام ہاتھ میں دے چرنا بچہ ساون دے کرپال دے بیٹھ کے ملیا ہے میں وہ تھوڑ نہ سن جا کرن واسطی آیا ہے کوئی ایسی پہاڑی نہیں کوئی ایسا سمندر بھی تیہ نہیں کہ جتھے او اس پرماتواں دے پیاران دا نام نہیں گونجیا اجڑے تُسی روز بجن بول دے ہوں ہر آدمی ہر انگریہ دی جوان تے چڑے ہوڑے آئے کیوں بھئی گرو کو راکھے شیش پر چلے آگیا مہیں تُسی گرو دا حکم من کے دیکھ لو او دی آگیا دا پالن کر کے دیکھ لو پا میں تو ہی ترلوک ہی دے بجے چلے جاؤں سو ایس واسطیا پیار نہ کہن دے ہیں پہکاہو کو دیت نہ تا ایسے مہاتما کسی نو پہی دن دے ہیں نہ خود ہیو پہ من کے پگدی دا سنیش روک دے ہیں کیونکہ جد سورے چڑ دا ہے اپا وہ سنو اگر پران دے نیچے تھالی دے نیچے رکھئے تو ادھا پرکاش آپ کو گھومنی کر سک دے گے تو پرکاش کر دا ہے کہو نانک سنرے منہ گیانی تاہے بخانم جے بکیا سگلی تجی لیو بے ٹیک بے راگ کہو نانک سنرے منہ تینر مات پاگ کمنا دے اچھے پاگ ہے جنہ نے بیشے بکاران لط مار کے دنیا دیا لجتانی عیشے شرطان شڑ کے اس مالک دا عشق پیدا کر لیا مالک دا پیار پیدا کر لیا ہے تو آپ پیار کرنے جے دکھیا سگلی تجی لیو پیک بے راگ وہ دے اچھے پاگشن جسنو پرماتما نے آپ دے پاگدی راستے چونے آپ دے پاگدی دا دان دتا جی کہو نانک سنرے منہ تینر مات پاگ جے مایا ممتات جی سب تے پیو خداس کہو نانک سنرے منہ تینر کٹ برحم نیواس جی نے دنیا لجتان شڑ کے اس پرماتما دی پھگتی کی تھی ہے پرماتما نے آپ کر لیا ہے وہ دے چوبی کانٹے اندر وہ نواز کر لندہ ہے پرگٹ ہو جندہ ہے کہو نانک سنرے منہ تینر کٹ برحم نیواس جے پرانی بھومیں تجی کرتا رام پچھان بھومیں کہو نانک میں عالم ہیں میں فاجل ہیں میں تنی ہیں میرے جیسا کون ہے یہ سارا دنسچری ہو میں ہے یہ ہی بڑا روگ ہے گروہ صاحب کہتے ہیں ہو میں دیر گروہ ہے یہ مٹھی تبدک ہے داروں کو اس ماہیں کرپا کرے لیے اپنی تے گر کا شبد کمہیں اگر وہ پرماتما مہر کرے کرپا کرے شبد دا دان دے تو اسی اس روگ تو بچ سکتے ہیں بڑا پیانک روگ ہے کہو نانک وے مکت نار او من ساتھی ایمان پیناسن دورمت ارن کل میں ہر کو نام نس دن جو نانک پجھے سفل ہوئے تہ کام کون اے جدگی چی گروہ پیگ بہادر کہنے سفل ہندے ہے کہ کانجگ دے اندر خور کوئی وی اپاہو نہیں موٹی لہا صرف او پرماتما دا سچا نام جیڑا نا لکھن چاوندہ ہے نا پڑن چاوندہ ہے نا بولن چاوندہ ہے بینا بولی پاشا ہے پلٹو صاحب کہنے دے یہ کوئی چاہے نام تو نام انام ہے پڑن لکھن میں ناہینے اچھر کام ہے روپ کوہو انروپ پبنا نہ ریکھتے ہارے غیب دشتے سنت نام وہ پیکھتے سنتا ہم اللہ نے پڑھاری بڑھا کے پرماتما نے سنسار دے وچ لے جیا ہے اس واسطے آپ کہندے ہیں نام تو تا سی سارے ہی سماج کہنے کے مبتی نام وچ ہے پر کبھی اے چھنڈے دیلنا نہیں بچا رہے ہیں کہ وہ نام کوئی لفج ہے یا طاقت ہے وہ نام اور طاقت ہے جنے دنیا دی رچنا پیدا کی تھی ہے جی دے ودار پر ساڑھے کھنڈ برمنڈ کھڑے ہیں وہ سنگرو ارجن دیو جی مہاراج کہندیا جس بکھر کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا صاحب مان لے ہو من مول رام نام ہردے میں تول نولد امرت کا نولد امرت پرب کا نام دے ہی نے اس کا بسران کہنے لگے او نام پیارے پھوالی دے اور وجود دے اندر ہے سو سنت مہاتمہ نے اس نام دے نالسن جوڑنا ہے نس دن جو نانک پجے سفل ہوئے تہکام جی باگ خون گو بند پجو کرن سنو ہر نام کو نانک سنری منا پرے نجم کے تام کون نے بھی جوان دے سپہند آگا گروہ صاحب کہنے دے کہ جیو نال کیونکہ جو سنت سانو سمرن دندے ہیں پہلا اسی جوان دے نال سمرن کردے ہیں جد جوان دے سمرن پک جاندہ ہے جد جوان دے سمرن پک جاندہ ہے تو آتما اندروں سے مرن کر دی ہے تو قبیر صاحب کہنے دے جاپ مرے اجپا مرے انحد بھی مر جائے سورت سوانی شبد کو تاں کو کال نہ کھائے سو اس واسطے آپ کہنے دے ہیں جے باگ ان کو بند پجو کرن سنو ہر نام او چوبی کا انتے سچ کھن تو اٹھ کے ہر ایک دے اندر او تونہ آ رہی ہے اکھان دے پچھے تو نکاران دے رہی ہے جسنو قبیر صاحب نے کیسے ملہ منارے کیا چڑے ہیں سائی نہ بیرا ہوئے جاکارن تو بانگ دے دل ہی بیتر جوئے تو کہنے دے پرماتما کوئی بولا نہیں جسنو تسی یہ سنا رہے ہیں اوچیاں بانگا دے کے او بانگتا تو اڈے اندرو سننی ہے تو گرم کھیالی لوکہ نے مارا ساون دے آشرم دے گے اپنا ترمستان بڑھا لیا تو انہ نے ہمیشہ جاکے واجے بھی جوڑے تو مارا جا ہسکے کہنے دے اندر بھئی آگے بھئی رب نجھے وڑھا لے حالانکہ او دے بچے یہ ہی لکھیا ہے کوئی راگ، گاوہ، راگی، نادی، پھیدی، تو پھید کرنے ہر ہر پی جائے اوکندے بھی چاہے کوئی راگ کر کے گا لے، کاسے نہ گا لے تو گروہ سے اوکندے ہے کہ جتنے بھی راگ ہے، جتنے بھی واجے ہے اس سارے اسی دو کنٹے بجاوانگے، چار بجاوانگے، اٹھ بجاوانگے، آگر پیاتا واجے بھی سور خراب ہو جائے گی، جا واجے ٹت جائے گا یہاں پہ یون واجے تھک جانگے لیکن جے لئے اسی آواز نو سنڈا ہے، شبد نو سنڈا ہے او تا جمعن تو لے کے مرن تک بندی نہیں دا دا سو اے سواستی آپ کہندے، او جواننا سمن کرنا جو مہاتما دندے ہے مہاتما سمن صانو صرف کتابہ جو پڑھ کے نہیں دندے گے او ندہ کمائی ہندہ ہے، او دے تچھو ندہ تپ تیا کم کردہ ہے سو اے سواستی آپ کہندے، کارن سنو ہر نام، او جڑی دھون آ رہی ہے سچ کھان تو او سنو کرنا دینا سننا ہے، او آ سا دے متھے دے لچ رہی ہے لیکن جنمہ جنماتران دے عادت ہون کر کے سانو آئے لگ دے جنباروں آ رہی ہے اے مکتیدہ سادن ہے جدو گروہ نانک دیر جی مہارای شیک برمنو ملے انہ نے سوال کیتا سی ہے کہ مہارای جی پورے سنت دی کی نشانی ہے انہ نے ایک شبد اچھا رہا کہ کھر میں کھر دکھائے دے سو ست گروہ پرکھ سو جان کونہ بھئی کہ یہ سنت دی نشانی ہے، مہارا ساور سنو بھی کہا سی ہے کہ تُسی کوئی نشانی رکھا کرو تو وہ کہندے بھی اسی کی بوڑ لائیے سو اے سواسطے سنت دی نشانی، سنت دی سیو کا تو پتہ لگ دی ہے جنہ دی وہ جا کے سبھاڑ کر دے ہیں یہ ہی سنت دی وڑی کرامات بھی ہے سو اے سواسطے وہ کہندے کھر میں کھر دکھائے دے تو ست گروہ پرکھ سو جان کون ابھی سنت کون گروہ ہے تو کہندہ اے شریر جڑا ہے دے ہے، اے دے اندر اوہ پرماتماندہ کر رہا ہے جیڑا اوہس کردہ راستہ دست دے دے، اوہس راستے دے پا دے دے پہنے اوہ ہندو ہے، پہنے مسلمان ہے، پہنے اوہسائی ہے، پہنے کسے جاتی دا ہے اسی کوئی نہ رشتاناتہ نہیں کرنا تو کھانا نہیں کر تیتا راستہ لے نا ہے؟ تو کرمے کا ارد کھائے دے، سو سدگر پرکھ سو جان پانچے شبد تنکار کنتا ہے، واجے شبد نشان کہ یہ نشان ابھی جڑا اوہ پنجا شبداندہ راستہ دے سے مہاتما اوہ پنجا روشنیاں دے جسے بلے نام داندندے ہیں، اچھی طرح انہوں سمجھا دندے ہیں کہ کس طرح وئی، سب دے اندرو پرماتما نے پرکاش بھی رکھیا ہے، اپنی آواز ناد بھی رکھیا ہے کہو نانک سنری منا پرے نجم کے تام جیڑا اوہ سمتان دیتا ہوئے، سمن کردہ ہے، روج روج شبد نو سوندہ ہے، اوہ جماد وص نہیں پیسکدہ گا، اگر جماد وص ہی پوڑا ہے، تے پیاروں ایسے گھروں نو ایسے نام نو دوروں اسلام، ہاں جے سکھ نام لے کے پھیر ٹھگیاں، بیمانیاں، چوریاں کردہ ہے، تے بھے گھروں نے اکڑا اوہ تو کر جا چکے ہیں، بھی اوہ اوہ دی سوال کرے تو اوہ بلو پلی نہ سدرے، سو ایسے واسطے نام لیا ہے، سسنگ سوندے ہیں، ساگ دے بھی جمعیواری ہے، مارا ساوان کہندے ہوں دے سیگے کہ جننی کی سکھ کر سکتا ہے، اوہ نیک اوہ دے اتنے جمعیواری پائی ہے، بھائی شراب نہیں پیڑی، میٹ نہیں کھانا، پہلا کھوٹا کرم نہیں کرنا گا، اپنی دسانوہ دی کرت کرنی ہے، اپنا کمائی آنپانی کھانا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں ہوں دا گا، گروہ کدھے بھی اپنی دیوٹی تو پھشاں نہیں ہٹ دا گا کہو نانک سنری منا پرینجم کے تام جو پرانی ممتات جے لوب موہ اہمکار کہو نانک آپن ترے اورن لیت ادھار جو اس دنیا دے ایمان وٹیائی ممتانو لطمار کے پجن سمن کردہ ہے، تو آپ ترجندہ ہے، اپنے یاران دوستانو، آپ دے مطرہ سروند یانو، آپ دے سنگتنو سب نو تار لندہ ہے، کبیر سیو کہندہ ہے، جیسی لو پہلے لگی تیسی نیوہ اوڑ، اپنی دے دی کیا گد تارے پرشکر اوڑ، یہ کہو نانک آپن ترے اورن لیت ادھار جون سپنا اور پیکھنا ایسے جگ کو جان ان میں کچھ ساچوں نہیں نانک بن پگوان گروہ تیک بہادر سے انہیں سن صاحب نے کوئی سپن دے ناغ تلنا دیتی ہے کہ راتنو سپنا آوڑا تا سچ پرتی تندہ، جد اٹھ دیا تے سچائی کچھ بھی نہیں، اس طرح کوئی بی سال کٹ جاندہ ہے، کوئی تین چاڑی کوئی سو کٹ کے چلے جاندہ ہے، سپنے دی ترہ ہی آوڑا اور چلے جاندہ ہے، انت سما آوڑا تے پستا آوڑا ہے، کہن لگے اے دے وچھو کوئی سچائی نہیں، اگر سچا ہے تو پرماتوان دی پگتی، یا پ پرماتوان دیتی ہے، جی بھائی سچائی نہیں، اگر سچائی نہیں، نانک بن پگوان، نس دن مایاکار نے، پرانی دولت نیت، کوٹن میں نانک کوو، ناراین اے جہ چیت مایا دے واسطے، جگہ جگہ سی پجے پھر دے ہیں، کتوں ملے کتوں ملے، مہارا ساون بڑی حس کے مشال دندے میں سی، کہ اگر جی سانو اے کوئی کہہ دے گی، امریکہ چی مرک مفت جیداتا مر دی گیاں ہیں، پس سب پوشت کے پچھ جاندے گی لیکن جیس ہی کہیے اندر پہے کہ پگتی کرو تو پھر کہنے من نہیں لگتا، اپنے اے سواستے آپ کردے کرو کہ کروڑا نے کچھ کردہ ہے، ناراین یہ چیت جگہ میں رکھ تو مکڑ گئے، ورلے کی کبیر سیل کہتے، سنگوں کے لہینڈے نہیں، ہنسوں کی نہیں پانت، سادوں کی نہیں بوریاں، سادوں کی، سنگوں کے لہینڈے نہیں، ہنسوں کی نہیں پانت، لالوں کی نہیں بوریاں، تو ساد نہ چلے جماعت، کوٹن میں نانک کو ناراین جے چیت جیتے جلتے بدھ گدا اپ جے دن سے نیت، جگ رچنا سی سے رچی، کونانک سن میت پرانی کچھونا چیتئی، مد مایا کے اند، کونانک بین ہر پجن، پرت تاہے جم پند سنسار ایک پانی دے بلولے دی طرح ہے، ہوا پہی بلولہ بن گیا، نکلی پھیر پانی، اس سے طرح سادی جندگی دی کہ پانی دے بلولے دی طرح ہی ہل دی ہے، پتہ نہیں کڑے بڑے سا رک جانا ہے، سو آپ کہندے ہیں، کہ من مایا دے بچ اس طرح رمے گیا ہے، کہ ایس دہ، ایس دے بچھو نکلنا بڑا مشکل ہے، اگر انسانی جاں ماتا کے گروہ تیگ بہادر کہندے، پکھتی کر دے، تے بھئیہ کیوں جواندے پھند پہندے، آج پھند پہے، آج اسی دکھی دنیا کے بیٹھے ہیں، جی کہو نانک بین ہر پجن پرت تاہے جم پند جو سکھ کو چاہے صدا شرن رام کی لے ہم کہو نانک سنری منا درلب مانک دے یہ صدا شان پی چونہ ہے، تا پرمات مدیشہ ملہ ہے، آپ کہندے ہیں، انسان دا جامہ درلب ہے، اسے بچ بیٹھ کے ہی اسی پکتی کر سکتے ہیں، جی کہو نانک سنری منا درلب مانک دے ہم، مائیہ کارن تاوہی مو رکھ لوگ اجان، کہو نانک بین ہر پجن، برتھا جنم سرانم، جو پرانی نس دن پجھے، روپ رام تہے جانم، ہارے جان ہارے انتر نہیں، نانک ساچی مان تو گروہ تیغ بہادر صاحب کہندے، اسی کننے مورک ہیں، مائیہ پچھے، مائیہ دے پدار تھا، پچھتے جنگات تکھ دے پھردے ہیں، پرمات مدی پکتی پاستے، سڑا من میں ہوں دا، گروہ تیغ بہادر صاحب کہندے، جیڑے اٹھ دے، بین دے، ستے جاگ دے، جنہ نے ممولی پجن بنا لیا ہے، کہندے او دے وچ اور پرمات مدے وچ کوئی فرق نہیں گا، کوئی فرق نہیں گا، او اور پرماتمہ ایک ہے، کیونکہ انہیں پرماتمہ نہ تیار پا کے پرماتمہ مجھے جا کے مل گیا ہے، یہ ہارے جان ہارے انتر نہیں، نانک ساچی مان مان مایا میں پھند رہو، بسریوں گو بند نام، کہو نانک بین ہر پجن، جیون کون کام، پرانی رامنا چیتائی، مد مایا کے اند، کہو نانک ہر پجن بین، پرت تاہے جم پند، سکھ میں بہت سنگی پئے، دکھ میں سنگنا کوئے، کہو نانک ہر پجن بین، انت سہائی ہوئے، جانم جانم پرمت پھریوں، مٹیوں نہ جم کو تراس، کہو نانک ہر پجن بین، نرپے پاوے باس، جتن بہت میں کر رہے ہو، مٹیوں نہ مان کو مان، دھرمت سیون نانک پھندیوں، راکھ لے ہو پگوانم، بال جوانی اور برد، پھن تین اوسطہ جانم، کہو نانک ہر پجن بین، بر تھا سب ہی مان، کرنا ہوں تو سونا کیوں، پڑیوں لوب کے پھند، نانک سمیوں رم گئیوں، اب کیوں رووت اندھم، من مایا میں رم رہے ہو، نقصت ناہ نمیت، نانک مورت چترجوں، چھاڑت ناہ نم پیت، نار چاہت کچھ اور، اورے کی اورے پئی، چتوات رہو، ڈھگوڑ، نانک پھاسی گل پری، جتن بہت سکھ کے کیے، دکھ کو کیوں نہ کوئے، کہو نانک سن رے منہ، ہر پاویسو ہوئے، جاگت پکھاری پھرت ہے، سب کو داتا آرام، کہو نانک من سمرتے، پورن ہوئے کام، چھوٹو چھوٹے مان کہا کرے، جگ سپنے سے اوجان، ان میں کچھ تیرو نہیں، نانک کہو بکھان، گارب کارت ہے دے کو، بین سیچن میں ہے میت، جے پرانی ہر جس کے ہو، نانک تے جگ جیت، جے کٹ سمرن رامے کو، سو نر مکتا جان، تے نر ہر انتر نہیں، نانک ساچی مان، ایک پاگت پگوان اے، پرانی کے نہے مان، جیسے کسو کر سوان، نانک مانوں تے تان، سوامی کو گر ہے جیوں، صدا سوان تجت نہیں نیت، نانک جے بید ہر پجن، ایک من ہوئے ایک چیت، تیرت بارت اور دان کر، من میں ترے گمان، نانک نفل جات ہے، جے او کنچر اش نان، سرک پے او پگ ڈگم گے، نین جوت تے ہین، کہو نانک اے بید پئی، تو نے ہر رسلین، نج کر دیکھو جگت میں، کو کا ہو کو ناہیں، نانک تھیر ہر پگت ہے، تیرا اکھو من ماہیں، جگ رچنا سب چھوٹ ہے، جان لے ہو رے میت، میت، کہو نانک، تھیر نہ رہے، جے او بالو کی پیت، رام گے او رامن گے او، جان کو بہو پروار، کہو نانک، تھیر کچھ نہیں، سپنے جیوں سنسار، چنتا تاکی کیجئے، جو انہونی ہوئے، اے مارگ سنسارے کو، نانک تھیر نہن کوئے، جو اوپ جو سو بینس ہے، پر یوں آج کے کالم، نانک ہر گن گائے لے، چھاڑ سکل جنجال، بال ہووا بندن چھوٹے، سب کو سب کی چھوٹ اوپائے، نانک سب کچھ، تم رے ہاتھ میں، تم ہی ہوتا سہائے، سنگ تکھا سب تج گئے، کونہ نبیوں ساتھ، کونہ نک اے بک بپت میں، ایک ایک رگو ناتھ، رام رہیو، سادو رہیو، رہیو گرگو بند، بہو نانک اے ہو جاگت میں، کن جاپے ہو گرمنت، رام نام اور میں گئے ہو، جاکے سم نہیں کوئے، جیسے مرک سنکٹ مٹے، درست ہاروں ہوئے، گروہ تیغ بہادر سے ہم نے اے نشلوکان دے اندر، سانو بڑا ہی، اپنا جاتی تجربہ، کہ اگر اسی سمرن کرانگے، کوئی شبدی آواز نو سنانگے، جو مالک دی درگات وہ آن دی ہے، تو آپ پیار نہ کہن دے ہیں، کہ سانو اس پرماتما دے درشن ہو جاندے ہیں، تو آخر کہن دے ہیں، سچی چیز تیڑی ہے بھئی، پرماتما دا نام ہے، یا جو گروہ نام روپ ہو گیا ہے، سانو جڑا نام نہ جوڑ دا ہے، تو کہیں لگے وہ نام لے کے، سانو دن رات کمائی کرنی چاہی دی ہے، اور نام جپن دے ناری سانو، پرماتما دے درشن ہو جاندے درست ہاروں ہوئے، سو آپ پیار نہ کہن دے ہیں، کہ آخر جد موت ہوندی ہے، سنگ سخار سب تاج گئے، کوڑنا نویو ساتھ، جد موت ہوندی ہے، نہ مادہ بدد کر دی ہے، نہ پتہ، نہ پہن، نہ پھرہ، نہ کوئی پتی، نہ پتنی، کوئی کسے دی بدد نہیں کر دا گا، تو آپ کہنے لگے، او سوڑے کون ہے، ایک کو پری پورن پرماتما، یا جس نے نام دیتا ہے، ایس واسطیاں پیار نہ کہن دے ہیں، کہ کیوں نہ اس پرماتماں اسی زندگی، بھگتی کر لگی، کیوں اسی انہا عوشتیاں بھگتی کرنی ہے، اور اپنے جیونوں بھی سفل بڑھونا ہے، جو آخری سفر، ہر ایک نے تیع کرنا ہے، او سنو اکھا آگے رکھنا چاہید ہے، پیاریو، ٹھنڈے دل نہ سوچ لو، کہ اگر اپن، ایتھوں، کسی جگہ جانا ہے، دور درادے جانا ہے، تد اپنے سوچ لو، پہلا، اوہ دے سفر بھی تیاری کر دے ہیں، کتھے اسی رام کرانگے، کھانے کا انتجام کی ہوئے گا، اور کتنا سا نکرائی وغیرہ چاہیدہ ہے، کی وستو رستے دے چاہیدی ہے، جا دے سفر دے انہی چنتہ کر دے ہیں، کدھے یاد کیتا ہے، کہ کیڑی وستو سے اسی نال لے جاوانگے، کور سا دی مدد کرے گا، کسی ضرورت ہے، کی آج تائیں اسی آب دے وڈ وڈے رے دیکھے ہیں، سادہ ساتھ چھڑ کے جاندے ہیں، جنہ چیجہ نہ رہو پیار اتنا کر دیں دے، لگاؤک اونا دا ہندہ سی گا، تو اتھیں چھڑ گے، کی اونا دی چونہ دی مدد کیتی کسی نے، کی اسی کیڑی آس لائی بچھے ہیں، گروہ تیگ دو حضر صاحب کر دیں، سو، ہر ایک شلوک جگہ ہے، اے بڑا وچارن والا ہے، سانو بچائیڑا ہے، ستھ گران دی بانی تو فیدہ اٹھا کے، شبد نام دی کمائی کر گے، اپنے جیولوں سفل بڑھائیے، نام رے او سادو رے او، رے او گرگو بند، کہو نان کہے ہو جاگت میں، کن جپیو گرمنت، رام نام اور میں گئے ہو، جا کے سم نہیں کوئے، جیو سمرت سنکٹ مٹے، درست ہاروں ہوئے، موسیقی 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 موسیقی